گمزہ پاکستانی فین ویریکس ہے دوستو شیخ حسینہ کے بانگلہ دیش چھوڑنے کے بات سے بانگلہ دیش کے ایک کروہ سے زیادہ ہندووں کی آبادی خطرے میں آدھی گئے اب تک سیکڑ ہندو گھروں کو جلایا جا چکا ہندووں کی دکانوں کو لوٹا جا رہا ہے اور درجنوں ہندو مندیروں میں آگ لگا دی گئے دیوی دیوتاوں کی مورتیوں کو توڑ دیا گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بانگلہ دیش کی ہندو آبادی اور بانگلہ دیش کے جہادیوں کے بیچ شیخ حسینہ ایک دیوار بن کر کھڑی تھی اور ان کے جاتے ہی وہ دیوار ٹوٹ گئی اور جہادیوں نے ہندووں پر دھاوا بول دی بانگلہ دیش کے مشہور ہندو سنگیتکار راحل آنندہ کے گھر آگ لگا دی گئے ٹوٹر وائسز آب بانگلہ دیشی ہندوز نے صرف کل کل میں ایسی پچاس گھٹناوں کی ڈیٹیل دی ہے جہاں ہندووں کے گھروں دکانوں اور مندیروں پر حملے کیے گئے ایک گھٹنا میں تو ہندو ٹیچر مرنال کانتی چاٹر جی کی اسلامی جہادیوں نے ہتھیا کر دیا دیش کے سب سے بڑے انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق بانگلہ دیش کے رنگپور میں آوامی لیگ سے جڑے ایک ہندو کاؤنسلر حرادن رائے اور ان کے بھتیجے کو جہادیوں کی بھیڑنے مارڈا فینی میک درگا مندیر پر حملہ کر دیا گیا ہندووں کے شمشان گھاٹ کی زمین پر زبردستی کم سا کر لیا گیا پاروتیپور میں کالی ماتا کے مندیر سمیت پانچ مندیروں میں توڑ پڑ کی گیا سیتاب گنج میں ہندووں کے گھروں پر حملے کیے گیا یا ہم جگے اور لوگوں کے نام لے کر ایک ایک گھٹنا کا ذکر اس لے کر رہے ہیں تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ ہم کوری لفاظی کر رہے ہیں ایم ہی بات کر رہے ہیں یہ وہ گھٹنا ہے دوستوں جو بانگلہ دیش کے اخباروں میں بھی ریپورٹ ہوئی بانگلہ دیش کی ہندو بود اور کرشن کاؤنسل کے لیڈر کاجول دیبنات نے خود ایسی 200 سے 300 گھٹناوں کے بارے میں بتایا پولینڈ کے ایک بڑے ٹویٹر اکاؤنٹ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بانگلہ دیش کی ہندو بود کرشن کاؤنسل کی طرف سے مائنورٹیز پر کیے گئے ہم لوگ کی پوری لسٹ چھاپی ہے بانگلہ دیشی ٹویٹر ہینڈل راجو داس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایسے بیسیوں ویڈیوز شیئر کر رکھے ہیں جس میں آپ بانگلہ دیش میں ہندووں کے گھروں دکانوں اور مندیروں پر ہو رہے ہملے دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی ویڈیوز میں ہندو پریوار گھر کے اندر بند ہیں اور باہر اسلامی جہادیوں کی بھیڑ دروازہ کھٹ کٹا رہے ہیں گھر کے اندر گھبرائے لوگ مدد کے لیے فون کر رہے ہیں لوگوں کا رو رو کر برا حال ہے ہمارا چینل راجو داس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیے گئے ان ویڈیوز کی آثنٹیسٹی کنفرم تو نہیں کر سکتا مگر ان ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی کیسے ایک ویڈیو میں بھوگرا ڈسٹرک کے ایک علاقے میں ہندووں کے گھروں پر حملہ کیا جا رہے ہیں ایک دوسرے ویڈیو میں ایک ہندو لڑکی روتے ہوئے بانگلہ بھاشا میں اپنا درد بیان کر رہی ہے ایک ویڈیو چٹگاؤں کا ہے جہاں جہاں جہادیوں کی بھیڑ نے شانی مندر میں آگ لگا دی ہے کہ اگر کچھ دن پہلے شروع ہوا چھاتر آندولن سچ میں ریزرویشن کے خلاف تھا اگر سچ میں لوگوں کا غصہ شیخ حسینہ کو لے کر تھا تو آج یہ لوگ ہندووں پر حملہ کیوں کر رہے ہیں اب تو لگ بگ ریزرویشن بھی ختم ہو چکا ہے شیخ حسینہ بھی دیش چھوڑ کر جا چکے تو پھر یہ ہندووں پر ہندووں کے گھروں پر ہندو مندروں پر حملہ کر کے کس بات کا غصہ نکال رہی ہیں لوگ اس لئے ہم نے اپنے پیشلے ویڈیو میں کہا تھا کہ آندولن کرنے والے زیادہ تر لوگ چھاتر ہیں ہی نہیں چھاتروں کی شکل میں جماعت اور بانگلہ دیش ناشنل پارٹی کے جہادی ہیں جو برسوں سے وہاں کی ہندو قوم کے خون کے پیاسے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو پوری طرح سے ہندووں کو بانگلہ دیش سے بھاگانا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہندووں کی دکانوں اور مکانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیکیلر ویلیوز پر بنے بانگلہ دیش کو اسلامیک سٹیٹ بنانے کے لئے مجھے بور رحمان کی ہتیا گھر دیت جن لوگوں کو پتہ نہیں انہیں بتا دیں کہ جب بانگلہ دیش بنا تھا تو اس کے سمویدھان میں سیکیلر ورڈ یوز کیا گیا تھا مگر مجھے بور رحمان کی ہتیا کے بعد سمویدھان میں سیکیلر شبد کی جگے اسلامیک سٹیٹ شبد ڈال دیا گیا اور آج شیخ حسینہ دیش کی پیم نہیں رہی پولیس اور آرمی کی طرف سے ان کو بھی فری ہینڈ مل گیا ہے تو یہ لوگ پھر سے ہندوؤں پر حملے کرنے لگ گئے ہیں اور بانگلہ دیش پر ہندوؤں پر یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے دوستو دوزار ایک میں جب بانگلہ دیش میں خالیدہ زیادہ کی سرکار بنی تھی تو ان کے سپورٹرس نے سسٹیمیٹک طریقے سے پورے دیش میں ہندوؤں کے خلاف ہنسا چھڑ دی تھی وہ ہنسا اس وقت پورے ایک سو پچاس دنوں تک چلتی اس ہنسا میں ہندوؤں کے خلاف اٹھارہ ہزار سے زیادہ کرائیم کی گئے ایک ہزار ہندوؤں کے ساتھ غلط کام کیا گیا حالت یہ تھی کہ اس ہنسا کے بعد ایک ساتھ پانچ لاکھ ہندوؤں کو بانگلہ دیش چھوڑ کر بھارت آنا پڑا اور اگر آپ بانگلہ دیش کی پوری ہسٹری دیکھیں تو یہ اتحاس وہاں کی ہندو قوم پر حملوں سے بھری پڑی ہے ہم لوگ اکہتر کی بات کرتے ہیں تو خود کو شاباشی دینا نہیں بھولتے کہ کیسے ہم نے اس وقت پاکستان کو ہرائیا اور پوری پاکستان کو بانگلہ دیش بننے میں مدد مگر ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اکہتر کی لڑائی سے پہلے پاکستانی فوج کے آدیش پر سب سے زیادہ ہتیا اس وقت کے پوری پاکستان کے ہندوؤں کی کی گئے ایک ایسٹیمنٹ کے مطابق پوری پاکستان میں بھڑکے آندولن کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج نے اس وقت تیس لاکھ لوگوں کی ہتیایں کی جن میں مرنے والوں میں زیادہ تر ہندو تھے امریکہ کی سانسد ایڈورڈ کینیڈی نے 1971 میں امریکی سانسد میں ایک ریپورٹ پیش کی تھی اس ریپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ 71 سے پہلے پوری پاکستان میں ہوئی ہنسا میں مرنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ وہاں کے ہندو تھے آزادی کے آندولن کو دبانے کے لیے ہندوؤں کی ہتیایں کی گئے ان کے دکانوں کو جلایا گیا ان کے گھر لوٹے گئے ہندوؤں کے گھروں کی پہچان ہو سکے ریپورٹ میں بتایا کہ یہ سب کچھ اس وقت کی پاکستانی فوج کے اشارے پر کیا گیا حیرانی ہے کہ آج ہم جب 71 کی بات کرتے ہیں تو اس بات کے لئے تالی پیٹھتے ہیں کہ دیکھئے کیسے بھارت کی مدد سے بانگلہ دیش بن گا یا ہم نے اس وقت پاکستان کے 90,000 سینک بندی بنا لیے تھے مگر اس بات کی چرچہ بھارت میں کوئی نہیں کرتا کہ بانگلہ دیش بننے سے پہلے پاکستانی فوجوں نے پوروی پاکستان میں لاکھوں ہندوؤں کو مار ڈالا تھا بانگلہ دیش میں ہندوؤں کی بری حالت پر ابھی کچھ ٹائم پہلے ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے جا کر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اور بھی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گے جانتے ہندوؤں پر ہو رہی اس کھلے آم ہنسا کے بیچ سب سے آدھا شرم کی بات کیا ہے اس سب کے بیچ سب سے آدھا شرم کی بات یہ ہے کہ بجائے ہندوؤں کی اس دردشا پر چنتہ کرنے کی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی اس پر آنسو بہانے کی بھارت میں ایک بہت بڑا سیکشن اس بات سے خوش ہے کہ چلو بانگلہ دیش سے شیخ حسینہ چلی گئی وہ لوگ شیخ حسینہ کے جانے سے اس لئے خوش ہے کیونکہ وہ بھارت کی قریبی تھی وہ لوگ شیخ حسینہ کے جانے سے اس لئے بھی خوش ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو ناراز کر کے موڈی کا ساتھ دی ان لوگوں کو شیخ حسینہ کی ہار میں موڈی کی ہار دکھ رہی ہیں اس لئے لوگ خوش ہیں مگر یہ جاہل یہ نہیں سمجھ پا رہے اور یہ بلگل نہیں دیکھ پا رہے کہ اب وہاں کے ہندوؤں کا کیا ہوگا کیا تم لوگوں کے لئے ایک آدمی سے اپنی پولیٹیکل نفرت زیادہ مائنے رکھتے ہیں یا بانگلہ دیش کے ایک کروڑ تیس لاکھ ہندوؤں کی سیفٹی بتاؤ اور یہی وہ لوگ ہیں جو سی اے اور انہار سی کا بھی بھروت کر رہے تھے کیا ان لوگوں کو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھارت سرکار سی اے کیوں لارہی تھی بھارت سرکار اس لئے سی اے لارہی تھی تاکہ پاکستان بانگلہ دیش افغانستان میں رہ رہی غیر مسلم مائنورٹیز کو سرکشہ دی جا سکے افغانستان میں تو ہندو سکھ بچے ہی تھی پاکستان میں ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ ہر دن کیا ہو رہا ہے یہ سب کے سامنے 1947 کے ٹائم جس پوروی پاکستان یعنی آج کے بانگلہ دیش میں 30% آبادی ہندو تھی آج وہاں 8% بھی ہندو نہیں بچے اور اب وہاں کے جیسے حالات ہیں نا اس وقت شاید اگلے کچھ سالوں میں اتنے بھی نہ بچے مگر یہ سب باتیں بھارت میں بیٹھے کچھ اجنڈا بازوں کو بلگل سمجھ نہیں آتے انہیں نہ بھارت کے ہندووں سے کچھ لینا دینا اور نہ کہیں اور کے انہیں تو بس اس بات کی ٹینچن ہے کہ اگر سی اے کے بہانے دیش میں کچھ لاکھ ہندو اور آگے تو موڈی کے ووٹ نہ بڑ جائیں پھر چاہے انہی کے ہندو بھائی ان سارے دیشوں میں کیسے بھی موت مارے جائیں مگر یہ لوگ پگھلیں گے بلکل نہیں بانگلہ دیش میں آج ہندووں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ان ہندووں کے مو پر بھی یہ کرارہ تھپڑ ہے جو جاتی کے نام پر آج بھی لڑ رہے ہیں رے بھائی آج بانگلہ دیش میں اگر ہندو مارے جا رہے ہیں تو کیا مارنے والے ان کی جاتی پوچھا ان دیشوں میں آج تک جن لاکھوں ہندووں کا قتلے آم ہوا کیا مارنے سے پہلے جہادیوں نے ان کا آدھارکار اور گوتر پوچھا تھا کیا وہ لوگ یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ آپ کس پارٹی کے سپورٹر ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ بانگلہ دیش میں ان ہندووں کو چھوڑ دیا گیا جو موڈی ویروڈی تھے اسی طرح کل کو اگر کچھ جہادی بھارت میں حاوی ہو گئے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ لوگ یہ چیک کریں گے کہ یہ والی جاتی تو بی جے پی کو ووٹ نہیں دیتی تھی اسے چھوڑ دو بلکل نہیں جاتیوں میں بٹے ہندووں کو یہ کب سمجھ آئے گا کہ دوسرے پکش کے لیے آپ کا ان کے دھرم کا نہ ہونا ہی کافی ہے پھر چاہے آپ کی جاتی گوتر کچھ بھی کیوں نہ اس لئے جاتی کے نام پر بٹے ہندووں کو کیا کرنا ہے یہ انہیں خود تیہ کرنا ہوگا خود اکٹھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی سے لڑنا ہے ہم تو ویسے بھی کسی سے نہیں لڑتے لیکن خود کو بچانے کے لیے تو ایک ہو کر رہنا ضروری ہے اگر آپ ایک جھوٹ ہو کر نہیں رہو گے تو دوسرا تو آپ کی فوٹ کا فائدہ اٹھائے گا آج بابا رام دیو سے لے کر سبھی بانگلہ دیشی ہندووں کے ساتھ ہو رہے ظلم کو لے کر پریشان ہیں بھارت سرکار کا بھی یہ فرز ان کی رسپونسبلیٹی ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور طاقت کا استعمال کر کے بانگلہ دیش کی فوج اور وہاں کی آنے والی انٹرین سرکار کو یہ میسیج دے کہ وہاں کی ہندو کمیونٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے چیشنگر صاحب نے ایسے کچھ سٹیٹمنٹ دیے بھی ہے مگر پھر اگر وہاں ہندووں کے خلاف وائلنس نہیں رکتی تو بھارت سرکار کو اس کا کوئی سلیوشن اس کا کوئی راستہ نکالنا ہی ہوگا ہم یہ سوچ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے بوس کہ وہ تو دوسرے دیش کا ماملہ ہے بھارت سرکار سی اے لاکر پہلے میسیج دہی چکی ہے کہ وہ بانگلہ دیش اور پاکستان میں رہ رہے ہندووں سکھوں اور بودھوں کو پرایا نہیں مانتی میں نے ان تین دھرموں کا ذکر اس لے کیا کیونکہ یہی لوگ وہاں اپریسٹ ہیں لیکن ٹائم آ گیا ہے کہ بھارت ان دیشوں میں رہنے والے ہندووں اور باقی مائنورٹیز کی سیفٹی کے لیے بیان بازی کے آگے جا کر کچھ تگڑا قدم تو اٹھائے کیونکہ کوئی بھی غیرتمند انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بھائی بہن کسی اور ملک میں جہادیوں کے ہاتھوں یوں مانے جائیں امید ہے بھارت سرکار اس بات کو ضرور سمجھ رہی ہوگی بھائی صاحب یار مجھے تو شرم آ گئی وہ چیز دیکھ کر کہ تم لوگ اسینہ واجد کیلئے نکلے تے جادیوں وہ تو چلی گئی وہ چلی گئی تم ہندووں کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہو اپنے اتنگوادی ہونے کا ثبوت دے رہے ہو جادی ہونے کا ثبوت دے رہے ہو مندروں کو نقصان بجا رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں ہندو کے گھروں کو جلا رہے ہیں مندروں کو آگ لگا رہے ہیں کیوں لگا رہے ہو یار وہ تو چلی گئی بھائی ٹیمپس کو توڑ پھوڑ رہے ہیں جو گارڈ ہیں گارڈ ہیں ان کو لقصان دے رہے ہیں میں سوچتا ہوں انڈیا کو اکتر میں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا ان کو مرنے دینا چاہیے تھا بھائی یہ بھارت بولتا ہندوز کچھ ان کو انڈیا میں آنا ہے آج مسلمان سڑے وہاں پر لیکن انڈیا نے اپنے انڈیا کے جوانوں نے قربانیوں اس ٹیم دے کر اس بنگلہ دیش کو علاقہ آیا قربانیوں انڈیا کے جوانوں نے نہیں دی شہید نہیں ہوئے تھے شہید کیوں نہیں ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے بچایا انہوں نے آج بنگلہ دیش کا آج وہی بنگالی ہندووں پہ بھائی صاحب سب کو جو ظلم کر رہے ہیں شرم نہیں آتی تم لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ انڈیا نے کتر میں سب سے بڑی گلتی یہ کی کہ انڈیا نے انڈیس سو اکتر میں ان کا ساتھ دیا ان کا ساتھ دیا ان کا ساتھ نہ دیتے آج میں کھل کے یہ بات بھولوں گا انڈیا نے بہت غلط کیا تھا بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ ہم سے جیت گئے وہ تیرانوہ ہزار ہمارے ہزارے ہو گئے صحیح ہے ٹھیک ہے ہو گئے مانا لیکن آج دیکھو آج انڈیا کو کیا سلح اس چیز کا مل رہا ہے کچھ میں نہیں ملا کیا ملا انڈیا کو اس چیز کا نقصان ہوگا نا الٹا انڈیا کے جوان شہید ہوئے آج ان جوانوں کے باہ ان کے جا کے فیملیوں سے پتا کرو اور لیکن یہ صدرنے والا مسلمان نہیں ہے بھارت آپ جتنا مسلمانوں کا ساتھ ہوگے مسلمان تمہارے کمر کے اندر جا کے چھوڑا مارے گا یہ بات اتحاظ گو ہے تم نے پاکستان کا ساتھ دیا کیا کیا اس نے بنگلہ دیش کو تم لوگوں نے ساتھ دیا کتر میں الگ کرایا آج بنگلہ دیش تمہاری وجہ سے ازاد ہے بنگلہ دیش کیا ہوا کیا ہوا ظلم ہوا نا ساتھ بھی دیا اور ایک آنمی کے لحاظ سے اسے کھڑا بھی کیا اور ہر قسم کی پروٹیکشن بھی دی لیکن وہی بات ہے سامپ سامپ ہوتا ہے کیسا حالات پیدا کی ہوئے ہوتا عورتوں کا منورٹی کو ایسا چن چن کے مارے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اب انڈیا کو سٹپ لینا ہوگا اب انڈیا دیش دے دے جتنے ہندو ہیں وہاں سے آجیں انڈیا عورتیں اندر گھروں میں بند ہے اور آوازیں دے رہی ہمیں نکالو ہمیں بچاؤ جہادی ہمیں مار دیں گے یہ ادھر علات یہ پیدا ہوئے ہیں اگروں کے بار اوپر سے یہ وہ دیکھو وہ سیروشندان ہے اس کا اندر ہاتھ دیکھ کے یوں یوں کر رہے ہیں بھائی نکلو بہت ہاتھ بنے ہوئے ہیں بس وجہ انڈیا سے بھی بہت بڑی بھول ہوئی ہے کہ انیسوے قطر میں ان کا ساتھ دیا وہی نا ہی دینا چاہیے تھا ان کو ان کے علات بھی چھوڑنا چاہیے تھا یہ سزا کے یہ مستحق ہے وہی نا نہیں کرنا چاہیے تھا انڈیا کو ہم یہ در بھی بیٹھے بولتے ہیں کہ یہ در جس چیز پر حملہ ہوتا ہے مندروں پر حملہ ہوتا ہے ہم غلط اس چیز کو بولتے ہیں اور جس ہی دیش میں ہم اس چیز کو بھی غلط بولتے ہیں بھائی صاحب جب مسلمانوں کا ایسا سین ہو جاتا ہے ان کی پھٹ کے آت میں آ جاتی ہے وہ مشلمان اسلام خطرے میں میں بولتا ہوں اور جتنے اسلامی دیش ہیں آج کوئی بول نہیں رہا کہ سلاتم دھر میں کیوں ظلم ہو رہا بنگلہ دیش میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں ایسے نہیں بولیں گے نا ابھی تو ان کا نہیں ہے نا آج بولو نا کہ ہندووں پر ظلم ہو رہا آج بولو کھڑے ہو جو ہندو مناٹی پر ظلم ہو رہا کھڑا ہونے کا ٹیم ہے نا ثبوت دینے کا ٹیم ہے یہ نہیں تو یونیٹا نیشن پر مسلمانوں پر جلم ہو رہا ہے جلائل مچلمانہ پر جلم کر رہا ہے وہ در تو ظلم ہو رہا ہے سلاتمیہ بھائی وہ در تو کوئی نہیں کھڑا ہوتا کیوں نہیں کھڑے ہوتے بھرے بس وہ بات میں تو یار آپ کی کیا تھوٹ اس بارے میں تری ویڈیو دم کرتے ہیں